حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وسیع یوشہ بن نون کو طلب فرمایا جب آپ کے وسیع یوشہ بن نون آپ کے پاس آئے تو آپ نے کچھ وسیعتیں ان سے بیان فرمائیں ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی کے عالم میں کوہے تور پر چلے گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص قبر کھودنے میں مشغول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو میری مدد چاہیے تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس شخص نے مل کر قبر کو کھودا جب قبر تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس قبر کی لہد میں جاؤں اور دیکھوں کہ اس قبر کی لہد کا اندازہ میرے مطابق ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کی لہد میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہشت کے پردے کو ہٹا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے بہشت کو دیکھا اس دورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے جلدی میں اس بہشت میں پہنچا دو بس اسی دورہ حضرت ازرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی اور وہی قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹھیری روایات کے مطابق وہ قبر کھودنے والے شخص خود حضرت ازرائیل علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کی 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 م